افتگو ہے لیکن میاں صبح خیریت سے وہ تو حضرت ہمارا سارا گاؤں پانی میں ڈوب گیا ہے ہم ایک اونچی امارت کی تیسری منزل پر کھڑے ہیں دوسری منزل کے اوپر تک پانی آ گیا ہے شاید اب ہم لوگ مرنے والے ہیں دعا کریے ہمارے لئے تو یہ موقع کسی کے ساتھ بھی آسکتا ہے اللہ نہ کرے سو بار خدا نہ خواستہ کبھی بھی آسکتا ہے بیٹھے بیٹھے اچانک کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس اچانک موت کے آ جانے کے خیال سے شیطان کا لمبی امیدوں کا اور لمبی زندگی کے راستے کو میں نے بند کر دیا دوسرا دروازہ بند پھر میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ تیسرا راستہ شیطان کا دروازہ جو ہے آرام طلبی اور نعمتیں طلب کرنا محنت نہیں کرنا خالی آرام کرتے رہنا آرام سے کچھ بھی کام آ جائے بے چین ہو جانا آزان ہو جائے کہ آ جانا بھائی نماز کو کسی غریب کی مدد کرنا ہے اب کسی کا گھر خالی ہو رہا ہے بھئی نوجوان ہیں نوجوان بچے ہیں جن کو اللہ نے سہد دی کوئی غریب کمزور آدمی اپنا گھر خالی کر رہا ہے جی میں آتا ہے اس کی کچھ مدد کر دوں کچھ ہیلپ کر دوں شیطان کا مطالہ جان دوں یا کر لیں دو اس کو کبھی تمہارے کو کام آیا ہونے آرام طلبی میں مبتلا کر دیتا محنت نہیں کرنا اللہ کی عبادت میں محنت کرنا دیگر امور میں محنت کرنا آرام طلبی شیطان کا راستہ ہے آج ہمارے شہر کو آپ دیکھیں پچاس فیصد کے قریب یا اس سے زیادہ لوگ محنت نہیں کرتے بس بیکار رہنا ان کو پسند ہے کھاؤ آرام کرو کئی کو بھئی بیوی جاری سسرال سے منکے لالے تھی اس کے بھائیوں گن سے منکے لالے تھی بچے کہیں سے منکے لالے تھے بھیگ کی زندگی اچھی لگنے لگی ہے لوگوں کو کیونکہ شیطان آرام کرو استاد ہے نا تمہارے خاندان والوں کو اللہ اتا دیا تم کئی کو کرتے نعمتیں طلب کرتے رہنا یہ مل جائے وہ مل جائے یہ شیطان کا راستہ ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب تیسرا دروازہ دیکھا آرام طلبی اور طلب نعمت شیطان کا دروازہ تھا تو میں نے اس کا مقابلہ زوال نعمت اور برے حساب کے خوف سے میں نے اس کا مقابلہ کیا میں نے دیکھا زوال نعمت کیا ہے آج جوانی ہے کل جانے والی ہے آج صحت ہے ہو سکتا ہے کہ کل رہے گی کہ نہیں رہے گی آج اللہ نے جو دیا مال ہے ہو سکتا ہے کل اچانک کچھ سارا مال طلب ہو جائے اللہ نے نعمت دی ہے تو چھین بھی سکتا ہے اس خوف کے ساتھ پھر برا حساب جب نعمت اللہ نے دی تو حساب بھی سخت ہوگا اس خوف کے ساتھ میں نے شیطان کا تیسرا دروازہ بند کر دیا قرآن کی آیت کون سی آیت میری تعاید کرتی ہے جب میں نے تلاش کیا تو اس مقابلے میں مجھے رب کی اس آیت سے اس فرمان سے مجھے مدد ملی اللہ نے فرمایا درہم یاکلو ویتمتعو افرائیتا امتعناہم سنین قرآن کی اس آیت سے مدد ملی کہ رب نے فرمایا ان کو چھوڑو کھاتے رہیں برتے رہیں دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے خوش مگن رہیں بھلا دیکھو تو صحیح ہم انہیں کچھ اور برس یوں ہی کھاتا پیتا ہوا چھوڑ دیں کچھ اور برس ہم انہیں چھوڑ دے دیں گے دنیا والے اچھا کھا رہے ہیں اچھا پہن رہے ہیں اچھے اچھی گاڑیاں اچھے اچھے موبائلز اچھے اچھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اہل ایمان اللہ سے درنے والے عبادت کرنے والے پریشان نہ ہو اللہ نے خود ان کو چھوڑ دی ہے انہوں نے رب کی مرضی کے بغیر کوئی ایک دانہ حاصل نہیں کر سکتا رب نے چھوڑ دی ہے پھر نے دو اچھے اچھی گاڑیوں میں کفار مشرقین رب کے نافرمان بندوں کو سودھ خوروں کو ظالموں کو طاقتوروں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو ارے آج عہدے ان کے پاس ہیں گاڑیاں ان کے پاس ہیں وہ شرابی ہے کھلے عام فسق و فجور کر رہا ہے بڑی بیلڈنگ اس کی ہے میں تو حرام نہیں کھاتا میں تو اللہ کو نعراض کرنے کے لئے سودھ نہیں لیتا لیکن مجھے وہ نعمتیں نہیں ملی جو اس کو ملی اے بندے ذرا دیکھ رب خوران میں یہ بھی کہتا ہے ذرہم چھوڑو ان کو کھاتے رہنے دو اچھے اچھی چیزیں استعمال کرنے دو کیا کرتے کرنے دو افرائیت امت تاناہم سنین تُو نے دیکھ دیکھ ذرا دیکھ ہم نے ہی ان کو یہ سب دیا ہے ہم نے ہی دیا ہے اور کچھ برس کی ہم نے چھوڑ بھی دے رکھی ہے تو اس آیت سے مجھے مدد ملی اور میں نے شیطان کا تیسرا دروازہ بند کر دیا پھر میں نے دیکھا کہ وہ خود پسندی کے دروازے سے آتا ہے چوتھا دروازہ خود پسندی کا خود کو اچھا سمجھنا اپنی چال ڈھال کو اچھا سمجھنا اپنے لباس کو اچھا سمجھنا اپنی عادتوں کو ہی اچھا سمجھنا خود پسندی میں اچھا ہوں اب اسی طرح کچھ شیطان کے چیلے بھی آ جاتے ہیں آپ کو اسی احساس میں مبتلا رکھنے کے لیے خود پسندی پر مصر کرنے کے لیے آ کے بلتے ہیں کیا گاڑی ہے اس طرح تمہاری وہ آپ کے دشمن جس سے آپ ناراض ہیں یا جس نے آپ کو کبھی ناراض کیا تھا اس کے بالے ہوتے ہیں اس کی گاڑی کیسے یارو اور اس کا فون دیکھو کیسا ہے اس کے بالے دیکھے کیسے تمہارے اچھے یارو فوراں اور دیوانے بن گئے کاروبار کرنے ہوں لے یہ سب نوجوان بچوں کی ہنیں بڑوں کا بھی یہی حال ہے کاروبار کرنے والوں کے پاس کوئی آ گیا آ کے بازو کے سیٹ کی برائی کر رہا ہے اس کی دکان کی نکتہ چی نہیں کر رہا آپ کو اچھا لگ دا آپ میری دکان اچھی میرا طریقہ اچھا میری پالیسیس اچھی ہے یہ خود پسندی شیطان کا راستہ ہے اس دروازے کو بند کرنے کا جب انہوں نے مقابلے کا فکر کیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے احسانات الہی اور آخرت کے خوف سے میں نے مقابلہ کیا رب کے احسانوں کو یاد کیا یہ جو کچھ میرا ہے یہ سب رب کا دیا ہے میرا اپنا کچھ نہیں ہے میرا بڑا کاروبار ہے یہ میرے باپ نے اپنی زمین سے کھوٹ کر نہیں نکالا میرے باپ کو بھی رب نے دیا ہے مجھے بھی رب نے دیا ہے میں کاروبار میں اس سال سکسس ہوا ہوں رب نے مجھے نوازا ہے میری تنخواہ دوسروں کے بنسبت مجھے ترقی مل گئی ہے رب نے مجھے نوازا ہے رب کے احسانات کو یاد کرتا گیا انسان کو چاہیے جو چیز اپنے پاس آئے جانے رب کا احسان ہے مولا نے دیا ہے پروردگار نے مجھے نوازا ہے یہ نہ سمجھے کہ سب سے زیادہ میری صلاحیت ہے میں کر رہا ہوں نائے بابا خود کو خدا ما سمجھو آپ بھکاری ہیں بندے ہیں دینے والی احسانات مولا کی اور آخرت کے خوف سے میں نے مقابلہ کیا تو قرآن کی اس آیت سے مجھے مدد ملی رب نے فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيًّ وَسَعِيد کہ ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب ہے نمعلوم میرا شمار کن بندوں میں ہوگا خیامت کے روز اس خوف سے میں نے شیطان کا چوتھا دروازہ بند کیا پھر میں نے دیکھا کہ شیطان کا ایک اور دروازہ ہے مسلمان بھائیوں کو حقیر جاننا اور ان کی عزت و تقریم میں کمی کرنا یہ شیطان کا پانچ با دروازہ ہے مسلمانوں کو حقیر سمجھنا کسی کی عزت نہیں کرنا کسی کو عزت نہیں دینا سامنے سے کسی کے جا رہے ہیں سلام نہیں کرتے ایک دوسرے گھورت ہے پہلے انہیں کرنا سلام میں کہہ کروں انہیں کرنا اور ایک بندہ آئے کہ ایک بار سلام کرتا ہے دوسرا سامنے والا جواب تقبر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جواب تقبر سے دیتے ہیں شیطان فوراں آپ کے پاس آتا ہے آ کر کہتا کہ دیکھیں میاں بھوت اللہ علیہ الالہیت بن کے تم چھکے سلام کرے نا کہتا تقبر سے جواب دیا تو بندے کو سلام کرنے والے کی نیت یہ ہونی چاہیے اللہ کے لئے سلام کیا اور اس تصور سے کیا کہ میرے آخا مدینے والے کا غلام ہے اس پر اللہ کی سلامتی ہو اس نیت سے تُو نے سلام کیا تُو نیکیوں میں بہت آگے نکل گیا اس کے تقبر کو مت دیکھ انشاءاللہ تیری آجیزی ایک دن اس کو بھی آجیز بنا دے گی اس کو بھی خیرخواہ بنا دے گی تو شیطان کا پانچوہ دروازہ انہوں اس اللہ والے بزرگ نے کہا مسلمان کو حقیر سمجھنا سامنے والے کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا اور اس کی عزت میں کمی کر دینا تو اسی لئے چاہیے کہ جب کوئی مسلمان آپ سے ملے سلام کرے کوئی آپ کے پاس آئے اٹھ کر اس کا استقبال کرے ہاتھ میں لائے اس کو بٹھائے سامنے والا بیٹھنے کے بعد خود بیٹھے گھر میں مہمان آ جائے اس کی عزت کرے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس تصور کے ساتھ مسلمانوں کی عزت اور احترام کر کے میں نے شیطان کا یہ دروازہ بند کر دیا تو خوران کی اس آیت سے مجھے مدد ملی کہ اللہ نے فرمایا رب کا فرمان ہے عزت اللہ کے لئے ہے عزت اللہ کے رسول کے لئے ہے اور عزت مومنوں کے لئے ہے جب اللہ نے مومنوں کو عزت دی ہے تو اس آیت کو دیکھ کر میں نے شیطان کا وہ دروازہ بھی بند کر دیا جہاں سے وہ کسی مسلمان کو ظلیل اور رسوہ کرتا ہے عزت میں کمی کر دیتا ہے پھر فرماتے ہیں پھر میں نے غور کیا تو ایک اور دروازہ شیطان کا مجھے نظر آیا حسد کا جلن کسی کی ترقی کسی کا اچھا دیکھ کر جلنا کسی اور کی تعریف کو پسند نہ کرنا آپ کے سامنے کسی نے آ کر کہہ دیا کہ بھئی کسی کے بارے میں بھی ارے فلاں صاحب کیا یہ معاملہ ہے صاحب ان کا یہ اچھا ہے ان کا یہ اچھا ہے کیا دعوت کرے بھئی اکثر آپ دعوتوں کے بارے میں سنتے ہیں کیا دعوت کرے بھئی اٹھارہ ڈش ہزاروں لوگوں پولا کے دعوت کرے فوراں آپ کیا بولتے ہیں ارے بہت حرام کا رکھے واہم یہاں اس کے پاس بولتے نہیں بولتے بھئی اکثر لوگ تو یہی کر دے بہت حرام کا رکھے یہ شیطان کا بہترین دروازہ ہے حسد آدم علیہ السلام سے حسد کرا تکپور میں مبتلا ہوا چاہتا ہے کہ آپ کو بھی حسد جلن میں مبتلا کر دے اسی لئے انساء اکثر لوگ کسی کی تعریف کو پسند ہی نہیں کرتے آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہو گئی ایک بار برداشت کر لیے دوسری بار برداشت کرے تیسری بار بہت بولیے چلو کام ہو گئے نا جب آپ دیکھو آرہے ہیں ہمارے سامنے ان کے باطا ملکے جا رہے ہیں یہ حسد شیطان کا دروازہ ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا مقابلہ اللہ کی مخلوق میں تخصیم اور عدل و انصاف کے خیال سے میں نے شیطان کے اس دروازے کو بند کر دیا مطلب یہ کہ شیطان جب حسد کے دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے فرمایا کہ میں نے یہ خیال کیا اس کو کس نے دیا اللہ نے دیا اس کو اللہ نے تخصیم کیا اس کو اللہ نے دیا جس کو جو دیا ہے رب نے دیا اور رب نے کسی کو دینے میں کمی اور زیادتی نہیں کی وہ بڑا عادل انصاف پسند ہے اس نے جس کو جو دیا ہے اپنی مرضی منشاہ کے مطابق دیا ہے اور بہترین دیا ہے جس کو جو دیا اس کی حیثیت کے مطابق بہترین دیا ہے اور مجھے اس تصور میں قرآن کی اس آیت سے مدد ملی کہ رب نے فرمایا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کہ ہم نے ان کے درمیان زیست کا سامان دنیوی زندگی میں ہم نے تخصیم کیا ہے تو جسے جو ملا رب کی تخصیم سے ملا ہے اللہ کی عطا سے ملا ہے تو جس کو جو ملا اللہ نے دیا ہے میرے دل سے حسد کا خیال ہی نکل گیا اب جس کے پاس جو ہے رب کا دیا ہوا ہے رب کی تخصیم سے میں نے اس تصور سے شیطان کی حسد کے دروازے کو بھی بند کر دیا پھر میں نے دیکھا کہ اس کا ایک دروازہ اپنی تعریف سننے کا ہے لوگوں سے اپنی تعریف سننا یہ بھی شیطان کا بہترین دروازہ ہے جو آنا صرف آپ کی تعریف ہی کرنا جو آنا آپ کے کام کو اچھا ہی بولنا کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کبھی مثلا کھر تعمیر کروایا نئی دکان کھولی کوئی شخص آیا کم علم ہے کم سمجھ ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت آپ کے آپ سے اس کو جلن نہ ہو اس کی سوچیں کہ صاحب یہ جو آپ نے ایسا بنایا ہے سجا اس کو کئی کی تو بھی بنایا ہے اس سے اچھا اور بنا سکتے تھے فورا غصہ میں آگئے مو بھولا لیا کیوں؟ کہ آپ صرف تعریف سننا چاہتے ہیں اس میں اگر کوئی نقص ہو وہ نقص سننا نہیں چاہتے تو فرمایا کہ یہ شیطان کا دروازہ آئے اس کو بند کرنے کے لئے اخلاص نیت چاہیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اخلاص نیت سے اس کا مقابلہ کیا کہ مجھے قرآن کی اس آیت سے مدد ملی فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَعَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ سر جھکائے پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور دروازہ شیطان کا یہ ہے میں نے غور کیا تو بخل اور کنجوسی بخیلی کے ذریعے کنجوسی کے ذریعے شیطان انسان کی زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے آسانی سے آ جاتا ہے میں نے اس کا مقابلہ اس تصور اور اس خیال سے کیا مخلوق کے ہاتھ میں جو ہے فنا ہونے والا ہے رب کے پاس جو ہے باقی رہنے والا ہے کنجوسی کیوں کروں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا اپنے گھر والوں پہ بھی اچھا خرچ کروں گا اللہ کے بندوں پہ بھی خرچ کروں گا کیا لے کے جانا ہے جو میرے ہاتھ میں سب جانے والا ہے سب ختم ہونے والا ہے تو قرآن کی اس آیت سے مجھے بدد ملی کہ رب نے فرمایا مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاق تمہارے پاس جو ہے ختم ہو گیا چلا گیا ہو چکا یا ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے قرآن کی اس آیت سے مجھے مدد ملی اور میں نے شیطان کا یہ دروازہ بھی بند کیا پھر میں نے غور کیا تو ایک دروازہ شیطان کا تماع کرنا لالچ شیطان کا دروازہ ہے تو میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے ذریعے سے شیطان کا مقابلہ کیا اس دروازے کو بند کرنے میں مجھے قرآن کی اس آیت سے مدد ملی رب نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے راستہ نکالتا رہتا ہے اور اس کو وہاں وہاں سے دیتا ہے جہاں جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا وہ گمان نہیں کر سکتا رب وہاں سے دیتا ہے شرط تقوی اللہ کا خوف برائی سے بچنا رب کی نافرمانی سے بچنا اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرنا اللہ سے ڈرو اللہ راستے نکالتا ہے وہ ترقیوں سے نوازتا ہے اور وہاں وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب مجھے میرے خیال سے زیادہ نواز دے اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے کوئی راستہ نظر نہیں آتا رب میرے لئے راہ ہموار کر دے مولا مجھے عظیمتوں سے نکال کر ترقیوں سے نواز دے یہ چاہتا ہے تو بندے پہلے دیکھ صرف سوچنے سے نہیں ہوتا تقوی اختیار کر اللہ سے ڈر پھر دیکھ رب کیسے کیسے راستے تیرے لئے نکالتا ہے وہ تجھے ایسی عزت سے نواز دے گا کسی کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلانے کی زلت سے تقوی کی دولت چاہیے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کا بھی راستہ نکالتا ہے کشادگی کے راستے بھی نکالتا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اس دروازے کو بھی شیطان کے بند کر دیا دسوہ اور آخری دروازہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو شیطان کا ایک دروازہ مجھے ککبر کا دروازہ وہ استعمال کرتا ہے فرمایا کہ میں نے اس کا مقابلہ توازع اور ان کے ساری سے کیا اور شیطان کے دسوے دروازے کو بند کیا اس میں مجھے قرآن کی اس آیت سے مدد ملی کہ رب نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرِ وَأُنسَا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے ہی پیدا کیا پھر تم کو بنا دیا مختلف قومیں مختلف قبیلیں ہم نے بنایا تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے کوئی پتھان اپنے قبیلے پر فخر نہ کرے کوئی اپنے حسب نصب پر ناز نہ کرے میں فلاں کی اولاد میں بادشاہ کی اولاد میں کمیشنر کی اولاد میرا خاندان یہ میرا قبیلہ یہ اللہ نے فرما اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرِ وَأُنسَا ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تاکہ اور تمہیں قوموں میں قبیلوں میں تقسیم کر دیا کس لیے بس تمہاری پہچان ہونا خان نام سے تم پہچانے جانا بیگ نام سے تم پہچانے جانا یہ قبیلوں میں تم کو تقسیم کر دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو بس پہچان ہی کی حد تک اس کے بعد کوئی ناظر نہ کرے اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھ کے تکبر نہ کرو سب بند ایک ہے سب اللہ کی نظر میں ایک ہے بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز آج دیکھو رب کی بارگاہ میں سارے بڑے سیٹ نوکر حکمران ریایہ سب دو چادرے لپیٹ کر اس کی بارگاہ میں فیک مانگتے ہیں پھر رہے ہیں نہ کوئی بڑے باپ کا بیٹا ہے نہ کوئی غریب کی اولاد ہے نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی رئیس ہے نہ کوئی ولی نہ کوئی گنہگار سب عباد اللہ عبداللہ اللہ کے بندے اللہ کے سائل بن کر کھڑے ہوئے ہیں تو معزز سامعین کے آج کا دن بڑا مبارک دن ہے کل کا دن عید کا دن ہے آج کی رات عبادت میں گزاریں چار رکعت آٹھ رکعت بارہ رکعت نفل ادا کریں کچھ دیر خران کی تلاوت کریں درود شریف تصویر پڑھیں آج کے دن کی تصویر عرفے کے دن کی رسول پاک نے فرمایا آج کی سب سے بہترین چیز جو میں نے اور میرے مجھ سے پہلے انبیاء نے پڑھی ہے وہ ہے لا الہہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد آج سو مرتبہ چوتھا کلمہ سو مرتبہ سورہ اخلاص سو مرتبہ درود ابراہیم آخر میں وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ یہ پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے اور تیرہ تاریخ تک ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیراتیں رات میں عبادت کرنا خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرنا صبح فجر کی نماز کے ساتھ دلاوت کرنا عبادت کرنا اشراق پڑھنا گھر جانا غسل کرنا امدہ لباس پہننا سرما لگانا عطر لگانا مسواک کرنا کچھ کھائے بغیر عیدگاہ کیلئے نکل جانا عید الفطر میں کھانا کھا کے جانا سنت کچھ کھا کے جانا سنت عید الادحا میں کچھ کھائے بغیر عیدگاہ کو جانا جاتے ہوئے زور سے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیرات زور سے پڑھتے ہوئے جانا عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آ جانا آنے کے ساتھ ہی جانور کو قربان کر کے قربانی کے گوش سے کھانا کھانا سنت ہے اگر یہ جلدی مل جائے قربانی کے گوش سے ناشتہ کر لینا یا نہیں تو آپ کچھ اور چیز بھی کھا سکتے ہیں قربانی کے جانوروں کا چھرم جو آپ کے جانور کو قربان کیے جاتا ہے اس کے جانوروں کا چھرم آپ کے چھرم قربانی کا پہلا مستحق حیدر آباد میں جامع نظامیہ ہے اپنی اپنی قربانیوں کی چھرم جامع نظامیہ کو آپ حدیتاً پیش کریں اور ایک ثواب جاریہ کا حصہ بن جائیں اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے حاجیوں کی دعاوں سے پروردگار ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے آج کے مغفرت پانے والے بندوں میں مولا ہمارا بھی شمار فرمائے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اللہ ہماری تقبیرات کو قبول فرمائے اللہ ہماری سجد و ریزیوں کو قبول فرمائے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے وَصَلِّ وَصَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى حَبِيبِكَ سَجِدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ